بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about mitosis ہمارا جو accelerated learning program ہے جو گورنمنٹ کے طرف سے issue ہوا ہے کہ short slaves والا اس کے according ہمارے پاس سب سے پہلے cell cycle کی definition ہے cell cycle کا introduction ہے پھر نیکس جو ہمارے باس ٹاپک مائٹوسیس ہے ٹھیک ہے مائٹوسیس کو انہیں ڈیٹیل سے دیکھنا اور اس کے فیزز ہم نے ڈیٹیل سے یاد کرنے کے ان کے فیزز کون کون سے مائٹوسیس کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے بیٹے سب سے پہلے اس کی ہم introduction دیکھ لیتے ہیں 1880 کے اندر Welder فلم جرمن بائیلوجسٹ تھا جرمن بائیلوجسٹ تھا جس کا نام Welder فلمنگ تھا اس نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا وہ ایکسپریمنٹ کیا تھا اس نے ایک ڈیوائڈنگ سیل کو observe کیا اس نے کس کو observe کیا ایک ڈیوائڈنگ سیل کو ٹھیک ہے ایک سیل جو ڈیوائڈنگ سٹیج میں تھا اس کو observe کیا بلکہ اس سیل کے نیوکلیس کو اس اور پھر اس نے بعد میں ہمیں بتایا کہ جب ایک سیل ڈیوائڈ ہو رہا ہو تو اس کا نیوکلیس جو ہے یہ گزرتا ہے کافی ساری سٹیجز سے جہاں نیوکلیس گزرتا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے بعد میں ان تمام سٹیجز کے سٹیپس کو ملا کے ایک سیل ڈیوائڈنگ کا نام دے دیا ایک لفظ دے دیا جس کا نام ہمارے پاس مائٹوسس ہے جس کا نام کیا ہے مائٹوسس ہے اب پراپر ہم مائٹوسس کی ریفنیشن دیکھتے ہیں کہ مائٹوسس ہے کیا بیٹے ہم کہتے ہیں کہ مائٹوسس یہ کیا ہے ٹائپ آف سیل ڈیوائڈنگ ہے یہ سیل ڈیوائڈنگ کی ایک ٹائپ ہے ایک طریقہ ہے سیل کے ڈیوائڈ ہونے کا ایک آپ کے پاس سیل ہے وہ ایک سیل دو ڈاٹر سیل میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک سیل دو ڈاٹر سیل میں کیوں ہو جاتا ہے تقسیم ہو جاتا ہے جس میں اس کی بات کرتے ہیں ہم پیرنٹ سیل جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے پیرنٹ سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے کس میں ڈیوائڈ ہوتا ہے انٹو ٹو ڈاٹر سیلز ٹھیک ہے اچھا میں اس کی خصوصیت کیا بنتی ہے جو دو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں ان کے اندر جو کروموسوم ہیں ان کی تعداد کیسی ہوتی ہے سیم کس جیسی سیم کا مطلب ایک جیسی ایک جیسی سے مراد سیم نمبر اف کروموسوم کس جیسے ہوں گے ایز بر پریزنٹ پیرنٹ سیل جیسے کہ کس میں تھے ایز بر پریزنٹ ان پیرنٹ سیل جو کس میں تھے پیرنٹ سیل میں جتنے کروموسوم پیرنٹ سیل میں تھے اتنے ہی کس میں آئے ڈاٹر سیلز میں آئے ایک ہم لفظ دیکھا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جو ڈاٹر سیلز بنے ہیں جنیٹیکل آئیڈینٹیکل ہیں جب بیٹے ہم جنیٹیکلی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کروموسومز کے حوالے سے جینز کے حوالے سے ہر چیز جب جنیٹیکلی مڈیلیاں کہہ دی تو پورا نکلیس آگیا اس میں آئیڈنٹیکل آئیڈنٹیکل کا مطلب ہوتا ہے وہ با وہ ایک جیسے ہونا آئیڈنٹیکل کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت ڈیفرنس انڈو جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل ہیں وہ با وہ ایک جیسے ہیں تو ان کہتے ہیں ہمارے پاس جرمن مائلوجسٹ ویلدر فلیمنگ نے ڈیوائیڈن سیل کو اوبزرگ کیا اس نے مائٹوسس جو ہے وہ ہمیں ڈسکور کر کے دی اس نے کہا کہ ایک سیل کافی سارے سٹیجز سے پاس ہوتا ہے اس کا نیوکلیس کافی سارے پروسس کرتا ہے ایز ای ریزلٹ ایک سل دو ڈاٹر سیل میں تقسیم ہو جاتا ہے اچھا پھر ایک اور بھی بات ہے ہم یہاں ڈاٹر کیوں لکھتے ہیں ہم یہاں سن سیل کیوں نہیں لکھتے ہیں ڈاٹر کو کیوں ریپریزنٹ کرتے ہیں فیمیل کو کیوں ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ بیٹے یاد رکھنا جو جنریشن آگے چلتی ہے جو نسل آگے بڑھتی ہے وہ فیمیلز لے کے جاتی ہیں بچے پیدا فیمیلز کرتی ہیں نہ کہ میلز کرتی ہیں بات سمجھائی؟ اس لیے ہمارے پاس سائنس میں جب بھی آپ پڑھو گے کروموسوم ہے تو ڈاٹر کروموسوم پڑھیں گے سیل ہے تو ڈاٹر سیل پڑھیں گے یہ ساری کہانی جو ہے وہ اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو بیٹے مائٹ آسس کی ریپریشن سمجھ میں آگئی کہ آپ کے پاس ایک سیل ہے یہ پیرٹ سیل ہے لیٹ کیس کے اندر فورٹی سکس کروموسوم ہے جب یہ ڈیوائیڈ ہوگا تو ڈاٹر سیل میں بھی کیسے کروموسوم آئے فورٹی سکس جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل ہے اتنے ہی کروموسوم ہیں جتنے پیرنٹ سیل میں تھے تو یہ ہمارے پاس مائٹ آسس کی اہمیت ہے کہ جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل آف سپرنگ جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل سیلز بنتے ہیں جو سیل مائٹ آسس کے ذریعے ڈیوائیڈ ہوگا یاد رکھنا وہ ڈاٹر سیل ہو با ہو اپنے پیرنٹ سیل جیسا ہوگا جب بھی کبھی آپ کوئی بھی سینڈ ویگن پڑھو کسی بھی جاندار کو ڈیوائیڈ کراؤ اور اس کے باڈی کے اندر مائٹ آسس ہو رہی ہو تو سمجھ جانا جیسا پیرنٹ سیل ہے بلکل ہو با ہو بیسے ہی ڈاٹر سیلز ہو کلیر اچھا اب جو ہے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ جو ایک ڈاٹر سیل ہے ایک سیل کو تقسیم کرواتے ہیں تو کیسے تقسیم کرواتے ہیں یاد رکھنا کوئی بھی آپ کے پاس ایک سیل ہوتا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کرانے کے لیے آپ کو سیل کی دو بڑی چیزیں اہم چیزیں جن کو آپ نے ڈیوائیڈ کرانے ہیں وہ کونسی ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم وہ جو دو چیزیں ہیں بٹے ان میں ایک ہمارے پاس ہے سیل کا سائجو پلازم سیل کا سائجو پلازم اور دوسری چیز ہے سیل کا نیوکلیس ان دو چیزوں کو تقسیم کرانا لازمی ہے اگر ہم بات کریں یہ آپ کے پاس ایک سیل ہے یہ سیل کے اندر نیوکلیس ہے تو جب یہ ڈوٹر سیل بنے گا تو اس کا نیوکلیس ڈیوائیڈ ہوگا ایک نیوکلیس ادھر اور آدھا سائٹوپلاسم ادھر آدھا سائٹوپلاسم ادھر ٹھیک ہے تو دو قسم کی ہم نے ڈیویڈ کرانی ہے سیل میں دو مین چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈیوائیڈ کرانی ہے بچے کہتے ہیں سر باقی آرگنیلیز کدھر گئے وہ جو مائٹوپاونڈریہ وغیرہ باقی چیزیں تھیں وہ کدھر گئی بچے وہ وقتی طور ڈیساپیر ہو جاتے ہیں اور وہ تمام آرگنیلیز نیوکلیس آرڈر دے کے بنوا لیا کرتا ہے نیوکلیس آرڈر دے کے بنوا لیا کرتا ہے نیوکلیس is the brain of the cell all the life activities are controlled by نیوکلیس آپ ٹینتھ کلاس میں پڑھو کہ نیوکلیس کیسے کام کرتا ہے کیسے وہ آرگنیلیز بنواتا ہے کیسے پروٹین بنواتا ہے یہ ساری باتیں ہم پڑھ لیں تو دو بڑی اہم چیزیں ہیں سیل میں سائٹوپلاس اور سیل کا نیوکلیس ان دونوں کو جب ہم تقسیم کرتے گے اس کا مطلب ہم کامیاب ہوگے کیا کروانے میں مائٹوزز پہلا سٹیپ جو ہوگا وہ نیوکلیس کی دیویئن ہے ہم کہتے ہیں the division of نیوکلیس division of نیوکلیس نیوکلیس کی دیویئن وہ ہم نام دیتے ہیں کیریو کائنیس کیا کہتے ہیں the division of نیوکلیس is called کیریو کائنیس کیریون نیوکلیس کو کہتے ہیں کیریو کائنیس کیریو کائنیس شورٹ قیسن بھی پوچھا جاتا ہے آپ سے تو ہم سیمپل لکھتے ہیں division of نیوکلیس is called کیریو کائنیس similarly دوسرے نمبر پہ بات میں بات ہوگی وہ کس کی ہوگی ہے سائٹوپلاس پہ دیویئن کی تو ہم یہ سیمپل لکھ دیتے ہیں division of سائٹوپلاس division of سائٹوپلاس is called سائٹو کائنیس is called سائٹو کائنیس کی ہے یہ شورٹ قیسن بھی پوچھا جاتا ہے differentiate between سائٹو کائنیس and کیریو کائنیس تو یاد رکھنا بچا سائٹو کائنیس is the division of سائٹوپلاس کیریو کائنیس is the division of نیوکلیس مثال کے طور پر ذرا دیکھنا یہ آپ کے پاس ایک سیل ہے یہ اس کا نیوکلیس ہے اس سٹیپ میں ہم نے کیا کیا اس کا نیوکلیس ڈیوائیڈ کر آیا اگلے سٹیپ میں کیا کیا ہم نے اس کا سائٹوپلاس پہ ڈیوائیڈ کرا گیا ایک نیوکلیس ہیدہ ریکھ یہاں سے سائٹوپلاس ڈیوائیڈ اچھا جب سائٹوپلاس ڈیوائیڈ ہوگا تو اگلے ہی ہمیں آت کے پاس کتنے سیل بن جائیں گے دو سیل بن جائیں گے سائٹو پلازم کے ڈیوائیڈ ہونے سے کتنے سل بن جائیں گے دو سل تو کچھ بکس ایسا لکھتی ہیں کچھ کہتی ہے جب ہم سائٹو پلازم کی سائٹو کائنسز کرائیں گے سائٹو پلازم کی ڈویجن کرائیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ڈویجن آف سل ہے یہ ڈویجن آف سل ہے جب سائٹو کائنسز ہوگی تو دو سل علیہ نہ ہو جائیں گے دو سل آپ کوئی بھی بات لکھ دو بیٹھیں اب آپ کے پاس ایک سائٹ باکس لکھا ہے بک میں کہ ایک ترم ہوتی ہے مائٹوسس اور ایک ترم ہوتی ہے میوسس ان دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ باڈی میں کمہ ہوتی ہے آپ سے شورٹ کیسن بھی پوچھا جاتا ہے اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں ہماری باڈی میں ٹو ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں ایک ایسے سیلز ہیں جن کو ہم سومیٹک سیلز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سومیٹک سیلز اور دوسرے ایسے سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم جرم لائن سیلز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سومیٹک سیلز جرم لائن سیلز ٹھیک ہے پیٹے ہی جو سومیٹک سیلز ہوتے ہیں ان کو سومیٹک کیوں کہتے ہیں سومہ کا لفظ نکلا ہے باڈی سے سومہ میم باڈی میری پوری باڈی کے جو سیلز ہیں وہ سب کے سب کیا ہے سومیٹک سیلز ہیں وہ سب کے سب کیا گئے ہیں سومیٹک سیلز ہیں body cells کیا کہلاتے ہیں سومیٹک سیلز اور ان سومیٹک سیلز میں کون سی سینڈ بھی یہ ہوتے ہیں they undergo mitosis they undergo mitosis میری باڈی میں جتنے بھی سومیٹک سیلز ہیں ان سب میں کیا ہوگی mitosis ہوگی جو بھی پڑی ہم نے میوسیس ہیں بات میں پڑی گئے اچھا پھر یہ جرم لائن سیلز کون سے ہیں یاد رکھنا بچا ہماری باڈی میں صرف ہمارے ریپروڈکٹیو آرگنز کے سیلز ریپروڈکٹیو آرگنز کے جو سیلز ہیں جنہوں نے گیمٹس بنانے ہیں جنہوں نے گیمٹس بنانے ہیں مثال کے طور پہ فیمیلز میں یہ اوبری ہے اوبری کی جو دیواروں کے سیلز ہیں یہ سیلز خود سومیٹک سیلز ہیں جب انہوں نے خود ڈیوائیڈ ہونا ہوگا تو یہ میٹوسیز کریں گے لیکن جب ان سے جو آگے سیلز بنیں گے ہمارے پاس ہم کہتے ہیں یہاں پہ ایک اور سیل کی لیر ہوتی ہے یہ پرائیمری سپرمیٹوسائیڈز پرائیمری اوو سائیڈز جو کرنورڈ ہوتے ہیں تو یہ والے جو سیلز بنتے ہیں انہی سے ان سیلز ہم کہتے ہیں جرم لائن سیلز جنہوں نے آگے ایگ یا سپرم بنانے ہوتے ہیں ایگ یا سپرم بنانا ہوتا ہے سپرم میل میں بنے گا ایک فی میل میں تو یاد رکھنا ہمارے صرف ریپروڈکٹیو آرگنز کے جو سیلز ہیں ان سیلز کو اور ان کی جو دیواروں کے سیلز ہیں نا جو ان کا سٹرکچر بنا رہے ہیں وہ سومیٹک ہی ہیں لیکن ان میں جو فنکشنل سیلز ہیں جن سیلز نے فنکشن کرنا ہے جن سیلز نے آگے ایک دو سپرم بنانا ہے ان سیلز کو صرف ہم کیا کہتے ہیں جرم لائن سیلز اور پوری باڈی میں کہیں جرم لائن سیل نہیں سوائے ریپروڈکٹیو آرگنز کے سوائے ریپروڈکٹیو آرگنز کے ٹھیک ہے میلز کے کہاں ہوتے ہیں ٹیسٹیز میں فی میلز کے کہاں ہوں گے تو بیٹے یہ جرم لائن سیلز ہیں دے انڈرگو میوسیس دے انڈرگو میوسیس کلیئر؟ اب میوسیس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جو پیرنٹ سیل ہے جب وہ ڈیوائیڈ ہوا کرے گا تو کروموسوم نمبر ہاف رہ جائے کریں گے ڈاٹر سیل میں کتنے رہ جائے کریں گے؟ ہاف رہ جائے کریں گے آدھے رہ جائے کریں گے کیسے آدھے رہ جائے ہیں؟ جب ہم میوسیس پڑھیں گے تب دیکھیں گے یہ بھی شارٹ کسٹر پوچھا جاتا ہے دیفرینشیئٹ بیٹوین سومیٹک سیلز اینڈ جرم لائن سیلز تو سومیٹک سیلز ہماری باڈی کے they make the body of organism they undergo mitosis ان میں mitosis ہوتی ہے جرم لائن سیلز ریپروڈکٹیو سیلز ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز کے سیلز ہیں اور ان میں کیا ہوتی ہے؟ میوسیس ہوتی ہے ایک چھوٹی سی اور آخری پیرا گراف میں بات دسکس کی ہے کہ جو یونی سیلولر جاندار ہیں کیا ہیں؟ یونی سیلولر بھی ہیں اور پروکریوٹس بھی ہیں کیا ہیں؟ پروکریوٹس کیونکہ ہمیں پتے ہیں پروکریوٹس میں نیوکلیس موجود نہیں ہوتا ایک پروکریوٹس ہے بیکٹیریا ہے تو اس میں صرف نیوکلیر میٹیریا نیوکلیس نہیں ہے جب نیوکلیس نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں mitosis نہیں ہو سکتی اس میں mitosis نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے mitosis کی کتنے بڑے phases پڑے دو ایک کیریو کائنیسز جس میں نیوکلیس کو ڈیوائیڈ کرائیں گے اور دوسرا سائٹو کائنیسز ٹھیک ہے؟ سیلز ہوتے ہیں ان میں mitosis بھی نہیں ہوتی جو پروکریوٹس سیلز ان میں mitosis بھی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی دیو ٹو ایپسلس آف نیوکلیس کیونکہ ان میں نیوکلیس نہیں ہے کیے کہ اچھا جو پروکریوٹس سیلز ہیں پھر وہ کیسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں مطلب دے انڈرگو اپ پروسس ایک ایسے پروسس سے گزرتے ہیں that is similar to mitosis جو mitosis جیسا تو ہے اس پروسس کا نام ہے بائنری فیشن بائنری فیشن بائنری فیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے دویگین انٹو دو میں تقسیم ہو جانا ایک سیل سمپلی اس کا پہلے ڈی ای نی ریپلیکیٹ ہوگا ڈی ای نی دہدہ ہوگا اور یہ سیل تقسیم ہو جائے نیوکلیس نہیں ہے تو اس لیے کیریو کائنیسیز نہیں کیریو کائنیسیز نہیں تو اس کا مطلب mitosis بھی نہیں لیکن mitosis جیسا ایک عمل ہوتا ہے جس میں ہوبا ہوب بیکٹیریا سیل دو بیکٹیریا سیل میں تقسیم ہو جاتا ہے اور یہ بھی جنیٹیکل یا ایڈینٹیکل ہوتا ہے اس پروسس کا نام بائنری فیشن آپ سے چارٹ کرسنگی یہ بھی پوچھ لے جاتا ہے کہ پروکریورٹس میں mitosis کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ ان میں نیوکلیس نہیں ہے پھر دوسری بات وہ کس پروسس کے درے ڈیوائیڈ ہوتا ہے بائنری فیشن کے لیے بائنری فیشن کے لیے ڈیوین انٹو ٹو کس جیسا ہے سیملر دو mitosis لیکن mitosis نہیں ہے کلیر پیٹے اس ور ٹاپک میں آپ کا کوئی پیسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ